بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لبائی کچن کے ساتھ میں ہوں فوزیہ اور امید کرتی ہوں کہ سب بلکہ ٹھیک ٹھاک اور خیر خیرے سے ہوں گے آج جو ریسی پی آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے میں بناوں گی چیزی ویڈ سپرنگ رول جو کہ بہت ہی مزید کے بنتے ہیں اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اب بہت آسان میٹھرڈ آپ کو بتا رہی ہوں گھر میں آفٹ آفٹ جب آپ کا دل چاہے سپرنگ رول بنانے کا تو آپ بنائیں اور انجوائے کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردستی لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی کرسپنس کتنی ہے اور آپ اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں ابھی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا اس کی یہ لک لگ رہی ہے زبردستی تمام ریسپس کی طرح انگر میری یہ ریسپی بھی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو چلیے ہم اپنی ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ ہم لیں گے اس کے اندر 10 سے 12 سلائس گریٹ کیوی ہم نے گاجر لیا اس میں تین ادر ایک کپ ہم اس میں بندگو بھی لے رہے اس کو بھی ہم نے باری کاٹ لیا ہے ایک ادر ہم نے بڑی اس میں شملا مرچ لیا اور اسے بھی ہم نے سلائس کر لیا ہے اوائل ہم لیں گے اس میں 1 تیبل سپون ایک کپ ہم اس میں لے رہے ہیں ابրنک رہا ہم لے اے گھنے منزل ایک کپ ہم اس میں لے رہے ہیں گریری پیاز اس کو بھی ہم نے کات لیا ہے موزریلا چیز میں اس میں لے رہے ہیں اس سے ہم نے میں اپتے رہے ہیں نمک ہم اس میں لے رہے ہیں ہمار producer میں اللی رہے ہیں half table spoon چلی فلیکس ہم اس میں لے رہے ہیں half teaspoon لہسن اور ادرک کا پاوڈر ہے ہمارے پاس half table spoon اور مکس ہب سے ہمارے پاس half teaspoon چلی سوچ ہم اس میں لیں گے one table spoon سویا سوچ ہم لیں گے one table spoon سرکہ بھی ہمارے پاس ہے one table spoon oil ہم نے one table spoon اس میں ایڈ کر دیا ہے پین میں اور ہلکا سا یہ گرہ میں اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیبلز ایڈ کرتے ہیں ہم ساری ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے ایک منٹ کیلئے اچھا سا فرائی کر لینا ہے اس کی ہم نے جو ختم نہیں کرنا ہے بس فٹا فٹا ہم نے اسے فرائی کرنا ہے جی تو دیکھیں ہم نے اسے ایک منٹ کیلئے بس فرائی کر لیا ہے اور ساری ویجیٹیبلز جو ہے ہماری وہ بلکل کھڑی کھڑی ہیں کوئی سوک نہیں ہوئی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہمارے پاس یہ درائی انگریڈیونز تھے وہ اٹ کر دیتے ہیں سارے اگر لگ سا لگ رکھا پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آئیل میں سب سے پہلا ان کا پیسٹ اٹ کر کے اور پھر آپ ویجیٹیبلز کو فرائی کریں اس کے ساتھ یہ ہم ڈال کے اور اس کو ہم فرائی کرتے ہیں فٹا فٹ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہمارے پاس چلی ساس تھا ویٹ کرتے ہیں سویا ساس اور سرکا یہ ہم نے اٹ کرا اور ساتھ ہی یہ جو ہمارے پاس سپرنگ نین ہے صرف اس کا گرین پارٹ وہ ہم اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب کو اچھے سے آپ نے انہیں دیکھیں کتنا کلر فول سا یہ لگ رہا ہے بہت اچھے سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اس طرح سے یہ مکس ہے بہت قویقلی بننے والا یہ ہمارے رولز ہیں سپرنگ ڈولز اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا مکس بس یہ اب ریڈی ہے اور اس کو ہم اتار کے کھلا کرتے ہیں دیکھیں اسے میں نے پینس اب اتار لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس یہ ایک تھے ہم ورڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو بھی ہاں مکس کر دیں گے جی تو بیٹر بنانے کے لیے ہم نے لینا ہے میدہ 1 cup پانی ہمیں جتنا رکائےڈ ہوگا کالی میٹس ہم اس میں لیں گے 1.5 table spoon نمک بھی ہم اس میں لیں گے 1.4 teaspoon اور چلی فلیکس ہم اس میں لیں گے 1.4 teaspoon جی تو ایک بول میں ہم نے اپنا میدہ اٹ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جو ہمارے پاس یہ ڈرائی انگریڈینس تھے یہ اٹ کر دوں گی میں اور اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کا اب ہم اس میں پانی اٹ کرتے ہیں اس کا ہم نے ایک پیٹر بنانا ہے ابکل تھن سا ایک اس کا ایک بنایں گے بیٹر دیکھیں میں نے ایک کپ پانی لیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کتنا رکوائیڈ ہوتا ہے اس طرح سے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں یہ بھی بھی تھے اس میں ابھی تھوڑا اور جائے گا دیکھیں میں نے ایک کپ پانی لیا تھا وہ اس میں سارا ایڈ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا یہ ابھی بھی کافی تھک ہے تھوڑا سا مول ڈال گیا یہ دیکھیں اب ہمیں سلائس لے لیتے ہیں اس طرح اور اس کو ہم ہلکا سا بیلن کی مدد سے پریس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ پریس ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس یہ فلنگ تھی ہم یہ رکھتے ہیں یہ دیکھو ایسے ہم یہ فلنگ رکھتے ہیں اس پر اور یہ جو ہم نے ہرے پاس چیز کا سلائس تھا اسے رکھتے ہیں اور اس سے ہم ایسے رول کرتے ہیں یہ بٹر ہم نے بنایا تھا اسے آپ کورنر میں اس کے لگائیں اور یہ دیکھیں یہ پہک ہے تو یہ اسی طرح ہم نے دیکھیں اس طرح یہ فولڈ ہو گیا اسی طرح ہم سارے اپنے بنا لیں گے جی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے اپنے رولز کو جو ہے وہ فولڈ کر لیا تھا اب ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ ہمارا بیٹر تھا مہدے والا اس کے اندر ہم اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور جتنا ایکسے سے وہ ہٹا دیں گے ترہاں اور اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے برد کرمز میں کر لیں گے جی تو دیکھیں ہم نے سارے اپنے رولز کو جو ہے وہ برد کرمز میں اور اس میں ڈپ کر لیا ہے اور اچھے سے یہ ہمارے بریڈی ہیں اب ہم انہیں فرائے کرتے ہیں ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پین میں اور اب ہم اس کے اندر دیکھیں یہ اٹ کرتے ہیں اپنے رولز ہمارے پین میں ہم کر رہے ہیں اچھے سے یہ فرائے کریں گے ہم نے پھر جیسی یہ ایک سائٹ پہ اس کا کلر آئے گا تو ہم اسے چینج کریں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے ایکوالی اس پہ کلر آ جائے اور یہ اچھے سے کوک اپ ہو جائے دیکھیں لائٹ لائٹ سا نیا کلر آ گیا ہے ہمیں چینج کرتے ہیں تاکہ یہ سیکنڈ سائٹ سے بھی ہوں اچھے سے اس کے اندر ہم نے چیز بھی اٹ کی ہے جب یہ ملٹ ہوگی تو اس کا اور اچھا فیور بنے گا اب دیکھیں اس طرح سے بس ہمیں فرائے کر لیں گے یہ فرائے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو دیکھیں یہ اچھے سے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اور آپ اس پہ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ سبردست لگ رہے ہیں دونوں طرف سے ایکوالی ان پہ کلر آ چکا ہے اور بس اب ہم انہیں پلیٹس میں نکال لیتی ہوں اور سارے ہم نے ایسے ہی فرائے کر لیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے فرائے کر لیے تھے اور اچھے سے یہ فرائے ہو گئے اور میں نے ان کو سرف کر دیا ہے کیچپ کے ساتھ آپ سرف کیجئے اور آپ اسے ٹرائے کی جو آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اس کی کرسپنس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کرسپی ہیں اور آپ انجوائے کریں اور مجھے بتائیے گا کیسے لگے اپنی دعا میں عاد رکھے گا اپنا بہت سا حال رکھے گا جب تک کے لئے لافے